جی محسن لگاری صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں سر میں عرض کر رہا تھا کہ جو میرا پارلیمنٹری تجربہ ہے سر وہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ جب کسی اپوزیشن کو اپوز کیا جاتا ہے تو جو اپوز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے اور اس کو بیفور ایڈ اس پوٹ ٹو قویشن تاکہ وہ بھی اپنا کیس پلیڈ کر سکے اور اس کے بعد ایوان نے دیکھے کہ جو اپوز کرنے والے کا تھا لوجک اس میں کوئی تھی یا جو جنہوں نے پروپوز کیا تھا وہ زیادہ لوجکل تھا مجھے سر اپوز کرنے کے اوپر ہمیں میں نے اور میرے کلیگ نے ہم نے اپوز کیا سر ہمیں آپ کو موقع دینا چاہیے تھا کہ ہم اپنا کیس پلیڈ کر سکیں ہاؤس کے سامنے بیفور ایڈ اس پوٹ ٹو ووٹ میرا تو سر پارلیمانی تجربہ یہ کہتا ہے آپ میرے سے زیادہ تجربہ کار ہیں سر میرے خیال میں آپ نے مجھے لگاری صاحب جب ریزولوشن میں یہ بات نہیں ہے موشن جب ہو تو اس وقت اگر آپ کہتے تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں میں نے اس وقت بھی کیا تھا سر آپ نے اس وقت بھی بولنے نہیں دیا تھا میں نے اس وقت بھی نو کیا تھا ابھی سر میری گزارشی ہے مجھوریٹی نے ایکسپٹ کیا آپ صرف اکیلے اکیلے کو بھی بولنے کا حق ہوتا ہے یہی تو جمہوریت کا مزہ ہے میری بیٹی چھوٹی تھی نا تو وہ ایکٹنگ کر کے ایسے ایسے تھپڑ ایسے ایسے کر کے نا روٹی پکا کے کہتی روٹی دو ایسے کر کے وہ چائے کی پیالی بنا کے دی نہ اس میں روٹی ہوتی تھی نہ چائے ہوتی تھی لیکن وہ ایک گھرداری کی ایکٹنگ کر رہی ہوتی تھی ہمیں ایک جمہوریت کی یہ ایکٹنگ تو کر لیں کہ اپوزیشن کو بولنے کا موقع دی اتنی ایکٹنگ تو کر لیں سر سر میری گزارشی ہے میری گزارشی ہے سر میں بار بار یہ چیز کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں اگر ایک اصول اور طریقے کے ساتھ ہم یہ چلیں گے تو میرے خیال میں اس ملک کے بھی بہتری اسی میں ہوگی اور بجائے اس کے کہ میں بار بار یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس ایوان کو ایک ایوان ہی رہنے دیں ہم اس کو جلسہ گاہ نہ بنائے تو بہت بہتر ہوگا سر ہم میں مستقل سر گھنٹوں کے گھنٹے آپ فلور دیتے ہیں لوگ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ عمران خان اس ہاؤس میں نہ ہوتے ہوئے بھی سب کے آس صاحب کے اوپر شمال ہے سر اسی اسی اسیمبلی کے جو رولز ہیں نا سر جو اس میں بولنے کے طریقے کی بات کرتا ہے سر یہ جو ہمارا سر یہ اسی کے جو ہمارے رولز ہیں سر کانڈکٹو بی ابزروڈ وائل سپیکنگ آپ کو فلور دے دیا گیا ہے محسن لگاری صاحب سر میں تو آپ اپنی بات مکمل میں سر اپنی بات کو مجھے مکمل کرنے ہیں سر میں وہی ارس کروں سر اسی میں مستقل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہ جو رولز ہیں سر اس میں کانڈکٹ میں جو ہے کانڈکٹو بی ابزروڈ وائل سپیکنگ نمبر ترٹی ون اس کے اندر جو جی سیکشن ہے سر وہ کہتا ہے کاس ریفلیکشن on the conduct of any person who cannot defend himself before the assembly اور سر ہم مستقل مستقل آپ اٹھا کے دیکھنے سر نوے فیصد دو ہے وقت وہ عمران خان کو کرتیسزم کے اوپر اور عجیب و غریب ایک عجیب و غریب لیول کی گفتگو کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہوگی میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ مہربانی کر کے آپ ہی کریکٹ کر دیا کریں ہمارا ہمارے رولز جو ہیں آپ custodian of the house ہیں آپ کا کام ہے کہ اس house کو ایک طریقے کے ساتھ چلانا سر اور پھر میری عرض اس resolution کے بارے بھی میری عرض ہے سر اسی resolution کی contents کے بارے میں سر جو ہمارے rules or business ہیں سر اس کے اندر contents of resolution کے بارے میں وہ کہتا ہے سر it shall relate to a matter which is primarily the concern of the government or to a matter which is the government has a substantial financial interest ایک ہے تھا two کہتا ہے سر it shall be clearly and precisely express and shall raise substantially one question سر one definite issue یہ جو ابھی resolution پڑی گئی ہے سر اس میں عدلیہ کے اوپر بھی criticism کی گئی ہے election کرانے کے لیے بھی بات کی گئی ہے مران خان کے بہت کچھ کیا گیا it is not one definite issue that is being raised سر اس کے بعد سر میں یہ آپ کو request کروں گا سر یہ چیزیں جو ہیں کرنے والی جس طرف ہم جا رہے ہیں سر ہم لوگ کیا collectively contempt of مستقل court کو criticize کرنا سر مستقل court کے معاملات کو سر ہم بیٹھ کے یہاں پہ house کے اندر کر رہے ہیں جبکہ ہمارا یہ rules بھی یہ کہتے ہیں اور عائن بھی یہ کہتا ہے کہ سب جو جس matters جو ہیں وہ اس ایوان میں نہیں discuss کیا جا سکتے ججز کے conduct کو نہیں discuss کیا جا سکتے سر for your information جب کوئی فیصلہ آ جائے سر وہیں معرض کر رہے ہیں سر جس وقت یہ سب جو ڈستہ اس وقت بھی ہم یہی کر رہے تھے نا آپ اس چیز کو نہیں مانیں گے سر اس وقت بھی ہم یہی کر رہے تھے سر اس وقت بھی ہم یہی کر رہے تھے اور ابھی بھی ہم سر ہم courts کو criticize کر رہے ہیں سر ہمیں courts کو criticize نہیں کرنا چاہیے سر یہاں پہ یہ ایک بڑی غلط قسم کی اب روایت ڈال رہے ہیں کہ ہم supreme court of Pakistan کو مستقل اس اہبان سے criticize کر رہے ہیں کیا ہم سارے collectively contempt of court کو کرنے کی نیت کر رہے ہیں سر کیا ہم اس وقت کوئی شہید بننا چاہتے ہیں کہ ہم نے court کے contempt کے ساتھ یہ کریا میری یہی گزارش ہے سر ہم اپنے آپ کو اپنے ڈومین کے اندر رکھیں اسی آئین کو جس کو ہم نے بنایا ہے اسی آئین نے مختلف ہماری حدود رکھی ہے اگر ہم نے courts کے معاملات میں دخل اندازی کرنی ہے اس آئین کو ترمیم کر کے لکھ دیں کہ بھئی court کو بھی جو ہے وہ parlement dictate کرے گی لکھ دیں اس میں وہ ہمارے پاس اختیار ہے ہم ملیں اس آئین کو تبدیل کرتے ہیں کہ court کے معاملات کو ہم اس اہوان سے بیٹھ کے چلائیں گے تو بالکل یہی ہوگا جب تک ہم نے یہ نہیں کیا اس وقت تک ہم court کے معاملات کے اوپر اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتے اس وقت تک ہم court کو یہاں سے criticize اس طرح نہیں کر سکتے کیا ہم عدلیہ اور parlement کے درمیان جنگ چاہ رہے ہیں کیا ہم یہ چاہ رہے ہیں کیا ہمارا یہ conscious decision ہے کہ ہم اس وقت عدلیہ کا اور parlement کے آپس میں جنگ کر رہے ہیں سپریم court کے اوپر سر اس طرح کی چیزیں نہیں کی جا سکتے ہیں آپ کا version آ گیا that is on the record no so آپ conclude کر لیجیے گا نا جی آپ conclude کر لیجیے محسن لگاری صاحب کا مائک کھولیں conclude کیجیے میں سر میں وہی عرض کر رہا ہوں سر میں وہی عرض باقی لوگوں کو جب آپ گھنٹا گھنٹا دیتے ہیں تو مجھے بھی پانچ سات منٹ دے دیا کریں اور انشاءاللہ سر آپ کے ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس میں آپ کی بھی embarrassment اور اس کا جو ہے جو میار ہے اس کو نیچے جائے انشاءاللہ بہتر بات ہی کروں گا سر میں تو حیران ہوتا ہوں جس قسم کی باتیں ابھی وہ personal criticism ہو جائے گی ابھی جو لیٹ لاؤں کی opposition ہم نے جو باتیں گے وہ باتیں کرنے کی آپ اپنی بات فرمائیں سر میں یہ عرض کر رہا ہوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سر ہم یہ جو روایت ڈال رہے ہیں جس راہ پہ ہم جا رہے ہیں بڑا خطرناک ہے سر یہ راستہ اس راستے پہ چلتے ہوئے میں سوچنا چاہیے یہ کہاں بیٹھ کے ہم یہ decisions کر رہے ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ کے ساتھ یا عدلیہ کے ساتھ جنگ کرنی ہے یہ کوئی کرنے والی بات اثر ملک کے دو بڑے ادارے جو ہیں ان کی آپس پہ ہم جنگ کی بات کر رہے ہیں اور اس بات نہیں یہاں اداروں کے درمیان جنگ کی تو کوئی بات نہیں ہوئی سر آپ ان کے خلاف وہاں سے resolutions پاس کر رہے ہیں آپ ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی باتیں کر رہے ہیں آپ ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں سو میری یہ گزارش ہے آپ ایک پارلیمنٹیرین ہیں اور آپ ایک ادارے اسی پارلیمنٹ کی جو mother of all institution ہے اس کی honorable member ہیں میں آپ سے یہ بھی توقع رکھتا ہوں کہ آپ پارلیمنٹ کی عزت اور وقار کا بھی خیار رکھیں سر میں یہ عرش کروں گا پھر میں یہ عرش کروں گا ہم بالکل سر ہم آئین کے تخلیق کرنے والے ہیں لیکن جب ہم نے وہ آئین بنا دیا ہم اس کے تابع ہیں ہم اس کے تابع ہیں سر آئین بنانے کا آئین کو تبدیل کرنے کا قانون بنانے کا قانون کو تبدیل کرنے کا اختیار ہمارے پاس ہے لیکن جب ہم یہ بنا لیتے ہیں وہ قانون یا آئین ہم اس کے تابع ہیں ہم اس کو نہیں توڑ سکتے ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے سر میری یہ گزارش ہے کہ یہ اس قسم کی جو resolutions ہیں ان کو سوچ سمجھ کے سر یہ جوش کی بجائے ہوش کے سوچ کرنے کی ضرورتیں ہیں یہ ہم اس وقت ایسی ایک خطرناک رستے پہ جا رہے ہیں جس کا سر اچھا کوئی نتیجہ مجھے تو نہیں نظر آیا تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو resolution آئی ہے یہ جو ہمارا میار یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ اس پہ بھی پوری نہیں اترتی یہ بالکل سربازے نہیں ہے یہ ایک issue کے اوپر نہیں ہے یہ multiple issues کے اوپر ہے اور ہم سپریم کورٹ کو اس چیز پہ criticize کر رہے ہیں کہ جو اس آئین میں اس نے لکھا ہے کہ نوے دنوں کے election ہونے ہیں ہم اس کے جو اس نے وہ فیصلہ دیا ہے ہم اس کے criticism کے اندر ہم criticize کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر ہم خلاف اور سپریم کے اوپر دوباؤ ڈالنے کے لئے ہیں thank you